حکومتی تبدیلیاں حکومت ہمیشہ ایک نہیں رہتی حکومت میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں جب الیکشن ہوتے ہیں جو پارٹی کامیابی حاصل کر لیتی ہے وہ برسر اقتدار آ جاتی ہے جو پارٹی کامیابی حاصل نہیں کرتی وہ برسر اقتدار نہیں رہتی اس طرح انیس سو کتر میں اگر ہم دیکھیں تو پاکستان جو ہے وہ دردو ریاستوں میں تقسیم ہو جاتا ہے اب وہ کہتے ہیں اقتدار آلہ ریاست کا وجود اقتدار آلہ کے بغیر ممکن نہیں ہے اقتدار آلہ وہ آلہ اختیار ہے جو ریاست کو بیرونی دباؤ سے ازاد رکھتا ہے اور اندرونی طور پر تمام اداروں اور افراد پر حاوی ہوتا ہے حکومت سے اقتدار آلہ کا تعلق نہیں ہوتا حکومت اقتدار آلہ کے بغیر بھی بنائی چاہ سکتی ہے شہریوں کے حقوق حقوق عطا کرنا ریاستت کا کام ہے حکومت کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ریاستت جو ہوتی ہے وہ شہریوں کو کیا کرتی ہے حقوق دیتی ہے اور ان سے چھین بھی سکتی ہے یعنی سلب اور موطل بھی کر سکتی ہے علاقہ حکومت کا قیام جو ہے وہ علاقے کے بغیر ممکن ہوتا ہے دوسری جنگ عظیم اگر ہم دیکھیں تو اس میں مغربی یورپ جو ہے اس نے کئی ممالکی حکومتیں لندن میں کام کرتی رہی ان کی اپنی اپنی ریاستوں کے علاقوں پر جرمنی کا قبضہ رہا چلا وطن حکومت کا تصور موجود ہے جو علاقے کے بغیر بھی نظر آتی ہے ریاست کو علاقے کے بغیر ہم تسلیم نہیں کر سکتے ٹھیک ہے یہ کیا تھا ریاست اور حکومت میں کیا فرق ہے جی بٹا نیکسٹ ہم پڑھیں گے ریاست اور معاشرے میں کیا فرق ہے ریاست اور معاشرہ ایک دوسرے سے بلکل مختلف تصورات ہیں دونوں کی ابتداء ارتکار خصوصیات جو ہیں وہ علیدہ ہیں بہت سے مفقرین جو ہیں ریاست اور معاشرے میں کوئی فرق نہیں رکھتے بہت سے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں وہی افراد جو معاشرے کی رکنیت رکھتے ہیں وہی ریاست کے بشندے بھی کہلاتے ہیں جیسے اب اس کی انہوں نے بتائی ہوئی آگے پوائنٹس تیوں میں ہیں حکومت ریاست کا وجود جو ہے وہ حکومت کے بغیر ممکن نہیں ہے حکومت ریاست کے چار اناثر میں سے ایک ہے یعنی ریاست کے تو چار اناثر ہوتے ہیں جیسے عبادی علاقہ حکومت اقتدار اعلیٰ اس میں سے ایک انصر جو ہے وہ حکومت ہوتی ہے معاشرے میں حکومت کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی حکومت ختم ہو جائے تو ریاست قائم نہیں رہتی علاقہ حکومت کی طرح علاقے کو بھی علاقہ حکومت گنجائش